کہ زمانہ جہلیت کے اندر جب اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا یہ جو میٹرائیٹس ہیں یا شہاب ساکب تو تمہارا کیا نظریہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی بڑے آدمی کی موت ہوگی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں پیدا ہوئی ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ نہ تو یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے تو حاملینِ عرش جو فرشتے ہیں اس حکم کو سنتے ہیں اور پھر وہ فرشتے حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں سب سے قریبی آسمان کیونکہ ساتھوں اسمانوں کے اوپر عرش ہے نا تو ساتھ میں آسمان والے فرشتوں تک وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس سے نچلے آسمان اور کرتے کرتے ہیں جب آسمان دنیا کے فرشتوں تک وہ حکم آتا ہے تو اب آسمان دنیا کے قریب قریب تک تو جنوں کی رسائی ہے اس سے اوپر نہیں ہے تو وہ جب فرشتے آپس میں ڈسکیشن کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ شیاتین بھی اچک لیتے ہیں اور وہ جب بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہاب ساکر پھیکے جاتے ہیں ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں